بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد حسن احساس مداری پیج کے ساتھ اتوار کی صبح تین نویمبر دو ہزار چوبیس کو جامعہ مسجد جاسین شریف پہنچ چکے ہیں ساکران فجر کا وقت ہو چکا ہے یا اطراف میں آسمان پہ کوہر موجود ہے اور موسم بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست ہے صبح کے سب اچھے ہو رہے ہیں اور کوہر اور دھند نویمبر کی تین تاریخ ہے تو تھوڑا بہت سردی تو نہیں کہوں گا لیکن کوہر ہے دھند ہے یہ دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہ نہر چل رہی ہے آج سے کوئی چار سال پہلے یہ مسجد بنائی گئی تھی اور اس مسجد کے ساتھ ارادہ یہی تھا کہ موڈل ویلیج بنائیں گے اور یہاں پر مختلف قسم کے پودے اور مختلف قسم کے پلانٹس ہم یہاں پر لگائیں گے تو جو کہ آج نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ جو درخت لگائے گئے تھے وہ گھنے اور بہت بڑے ہو چکے ہیں یہاں پر مورنگا کے درخت لگے ہوئے ہیں اور بھی جو محولیاتی پودے لگائے ہیں وہ موجود ہیں اس کے ساتھ یہ ناریل کا درخت ہے جو کہ کافی حد تک بڑا ہو چکا ہے یہ بادام کا درخت ہے ابھی روشنی ہو رہی ہے لیکن درخت کی چھاؤں کی وجہ سے یہاں پر اندھیرہ ہے کچھ نظر نہیں آرہا یہ گھل مہار یہ گھل مہار یہاں انار کا ہے میں خیل سے یہاں پر اندھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو درخت جو پھل کے درخت اور سائدار درخت جو لگائے تھے وہ کہیں زیادہ اونچے ہو چکے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے یہ سامنے آپ کو دھند اور کوہر نظر آرہی ہے کہ جس کے لئے سے آپ کو منظر صحیح طریقے کا نظر نہیں آرہا ساکران زرعی زمین بلوجستان کا علاقہ ہے اور کراچی سے مشکل سے گھنٹا کی ڈرائیف پہ یہ موجود ہے ہمدرد یونیورسٹی سے آگے جاتے ہیں اور ہب ریور روڈ سے ایک راستہ الٹے ہاتھ پہ جاتا ہے ساکران کی طرف جاتا ہے جو کہ زرعی زمین ہے زرعی علاقہ ہے اور بلوجستان کی سمجھ لیجئے کہ گرین بیلٹ ہے وہ وہاں پر سارے باغات اور یہ دیکھئے آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن یہاں پر یہ آبی پرندہ اڑتے ہوئے گزرا ہے وہ نہر کی وجہ سے یہاں پر یہ نہر چل رہی ہے دور دور تک کوہر اور دھند ہے لہذا کچھ بھی نظر نہیں آرہا میں اس محول کو اس آب و ہوا کو محسوس کر رہا ہوں ان پرندوں کی آوازوں کو محسوس کر رہا ہوں اور قدرت کی اور اللہ تعالی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ اللہ تعالی نے یہ منظر دیکھنا نصیب فرمایا اور یہ تجربہ محسوس کرنا نصیب فرمایا پرندہ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ باب موسیقی یہاں پر چمپا کے درخت ہے یہ انجیر کا درخت ہے یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے چھوٹا سا مدرسہ بن گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو بھی مسافر یہاں پر آئیں اور ٹھہرنا چاہیں اور رہنا چاہیں تو یہاں پر آرام سے ان کی رہائش کا بھی انتظام ہے یہ انجیر کا درخت ہے یہاں پر انجیر کے آپ کو نظر آرہے ہیں پھل اور یہ بھی ماشاءاللہ سے جو درخت لگایا تھا وہ بھی بہت ہی گھنہ اور بڑا درخت ہو چکے ہیں انگری ڈیوار موسیقی 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 تو ارادہ یہی ہے کہ ایسی کوئی ٹیکنیکل یا ایسی کوئی وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ یہاں پر بن جائے کہ جہاں پر ان کو اس حوالے سے ان کو تعلیم دی جائے ان کو کی تربیت کی جائے